ہم نے یہ لیپ ٹاپ کنیٹ کر لیا ہے اور اس میں جو ہمیں فائل کود دیکھنے ہوں کا مل رہے ہیں تو پہلا فال کود ہمارا جو کہہ رہا ہے اس میں بتا رہا ہے سوٹ لوڈ ماس کی ویلی ہائی ہوگئی ہے تو دوسرا فال کود بھی ہمیں یہ ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے سوٹ لوڈ ماس کی ویلی ہائی ہوگئی ہے تیسرا جو ہمارا فال کود ہے وہ بتا رہا ہے ای جی آر سنسر اے سرکٹ لو اور چوتھا ہمارا فالکوڈ بھی سوٹلوز ماس سمندت ہے سوٹلوز ماس بڑھنے کا ہماری گاڑی میں ریجنیشن نہیں ہو رہا ہے تو فرانٹ اس کے لئے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسپریکشن میں مل جائے گا آپ چاہیں تو جا کے وہ دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایجی آر کے اوپر بات کرتے ہیں تو چلیے ایک بار ایجی آر کے کپلر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہمارا ایجی آر وال ہے اور یہ اس کا کپلر ہے تو ایک بار اس کو نکال کے دیکھتے ہیں وولٹیج وگرہ کتنی آ رہی ہے اس میں ٹوٹل پانس تاریں ہوتی ہیں تین سیڈ میں ہے لوکوالی سیڈ میں اور دو پیچھے کی سیڈ میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تار اس تار کا کلر اس پرکار کا جیسے ہمارے ڈیجل میٹر میں تار ہوتا ہے جسے بینگنی کلر بھی بولتے ہیں اس میں پانچول سپلائی آنی چاہیے اور اس کے پاس والے میں دو نمبر پن میں اس میں ہمارا ریٹن جانی ارث آنا چاہیے تو تو اچھلیے دیکھتے ہیں ہم آ رہا یا نہیں ہے تو ہمارا یہ پانچول سپلائی تو آ رہی ہے تو اچھلیے ایک بار ہم اس کو اس پر سپری مارتے ہیں اور ہوا مار کے دیکھتے ہیں ہمارا کوڑ کی کیا کنڈیشن رہتے وہ ہٹتا ہے یا نہیں یہ ہمارا ڈسٹ کلینر ہے جس سے ہم اس پر سپری کرتے ہیں تو ہم اچھی طرح سپری کر دیتے ہیں اس پر بھی کرو جگہ تھوڑی ایسی ہے بہت مسکل ہو رہی ہے سپری کرنے میں تو چلیے اب اس کو دو ملٹ چھوڑ دیتے ہیں اس کے سپری کرتے ہیں جہاں پر اچھی طرح سے ہم پریسر مار رہی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کپلور کا اچھی طرح پرو پر بیٹھا دیتے ہیں لوگ کرو ہو گیا لوگ چلو تو چلیے ہم ایک بار اپنے فالکوڑ کو کلیر کرتے ہیں ریڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمارا یہ کوڑ انیکٹیو ہوا یا نہیں ہوا تو ہمارے یہ کوڑ جا چکے ہیں ایک بار ہم ڈی ٹی سی بھی دیکھ لیتے ہیں فالکوڑ تو ہمارا یہ جا چکا ہے تو ہم کلیر کر گئیتے ہیں اسے ایک بار اور دیکھتے ہیں ابھی ہمارا کوئی بھی فالکوڑ نہیں آ رہا تو مطلب ہمارا وہ اس میں ڈسٹ ہی آ بار رہا تھا جو ہمارے صاف کرنے سے ہمارے پروڑوں سولو تو فرنٹ جیسا آپ نے دیکھا تھا ہمارے اس گاڑھی میں دو پروڑوں میں تھی ایک ایجار سمبندی تھی اور دوسرا ہمارا سوٹ الورباس بڑھ رہا تھا تو ری جنرے سن سمبندی میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی جس کا لنک آپ کو ڈسپریکشن میں مل جائے کہ آپ چاہے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریے اور ہم ایسا خوش رکھئے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد